موسیقی بڑی طاقتیں ملوث ہیں کیونکہ ٹینڈر کو چھوٹی والے دن کھولا گیا اور چھوٹی کے دن ہی اس کمپنی کو ٹھیکا دیا گیا اور یہ ہے لائنز جنرل انچورنس کمپنی ریاستی گورنر کا عوضہ سنبھالنے کے بعد ستی پال ملک نے چیف منسٹرز گروپ میڈی کلیم انچورنس پالسی کو ایک اکتوبر سے لاغو کرنے کا اعلان کیا لیکن آر جی آئی سی کو کنٹرائٹ اعلان کرنے کے بعد سے ہی ریاست میں سوالات کھڑے ہونا شروع ہو گئی بولی لگانے والوں کے لئے یہ ٹرن آور پانچ ہزار کروڑ کا رکھا گیا تھا لیکن مقصود کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لئے اسے کم کر کے تین ہزار کروڑ کیا گیا جس کے بعد گورنر نے اس کنٹریکٹ کو منسوخ کر دیا وہیں اب کچھ دنوں پہلے ہی بنی نئی انٹی کرپشن بیورو اس کیس کی تحقیقات کرے گی کہ آئے ایٹینڈرز ایک صاف شفاف طریقے میں ایشو کیے گئے تھے یا نہیں وہیں اس سے پہلے عمر عبداللہ نے بھی گورنر سے اپیل کی تھی کہ انشورنس کنٹریکٹ ایلارٹمنٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے صرف کنٹریکٹ خدم کرنا ہی کافی نہیں دوسری طرف ریلائنس جنرل انشورنس سے ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کنٹریکٹ ایک شفاف طریقے سے حاصل کیا ہے جس میں سات کمپنیوں نے حصہ لیا ہے اب آپ ہمیں کمٹ بکس میں ضرور بتائیں کہ اگر ریاست میں کسی سیاسی جماعت کے سرکار ہوتی تو کیا وہ ایسا قدم اٹھا پاتی بیوری ریپورٹ خبر اٹھو